بہت سارے لوگ تشریح کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منالجہاد الاسغر علیہ الجہاد الاکبر جب حضور جنگ سے واپس تشریح لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے اور وہ جہاد بن نفس ہے کیوں جی؟ ہاں جی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ جہاد کے لیے تیار کریں گے ہاں جی انہوں نے جہاد بن نفس سے مراد جناب وہ بیٹھ کر پھر وہ کام کیے کہ پوری امت نو ہجڑا بڑا کے رہ دیتا ہے جناب جنگ کی بات ہی کوئی نہیں سننا چاہتا اوپر سے لے کر نیچے تک ہم ایٹمی پاور ہیں تو ایٹمی پاور ہیں تو استعمال کریں ایٹمی پاور تو جو استعمال کریں کیوں جی؟ استعمال کریں اپنی پاور اس کے لیے پھر جب خالد بن ولید آئے نا عراق سے جنگ یرموک میں تو فقال رجل من نصارہ ماکسر الروم واقل المسلمین آپ نے فرمایا کہ دسو رومیاں تھی کتنی بڑی تعداد ہے خالد بن ولیدنو اور نصرانی کہن لگا واقل المسلمین اور کتنے قلیل تعداد میں ہیں مسلمان فقالا خالدن ویلکا تخویفنی من الروم اے ہے جواب لیکن بندے نے خالی انگریزہ دیئے جنگہ پڑیوں انہوں تا نہیں پتا لگنا کہ بھارت نو جواب کی دینے اے تے خالد بن ولید دی سیرت پڑی ہوئے کہ چھے لکھ دا لشکر کھڑیا صحابہ چھتی ہزار اور رومی کہن لگا ماکسر الروم کیوں جی مولانا اے فیل تاجبے بلے 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 اتنی لشکر اتنی تعداد اس لشکر دی تے واقل المسلمین ہوئے 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 کتنی تھوڑی تعداد ہے جن مسلمان اے انہیں فقالا خالدن ویلکا تخففونی بر روم خالد بن ولید فرمانا کیا ہو تو میں نے رومیاں کو لڑھرانا ہے گالتہ اتنی ہے کہ مودین آگے آپ نے کیا فرمایا انما تقصر الجنودو بن نصر و تقلو بالخزلان لا بعدد الرجال فرمایا سن اسلام کا قانون قلت اور کسرت نہیں ہے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کسرت ہے اور اگر ادھر سے بندے کی مدد نہ آئے تو پھر زلت ہے لا بعدد الرجال اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا آپ نے یہ بات کہہ کر صحابہ کو فرمایا تیاری کرو یہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے بس اتنی بات ہے میں پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا خدا کے لیے آپ اپنی کوئی طاقت استعمال کرے اور وہ جو ہے وہ منعظیم بیشنا دانم کیوں جی کہ کفندزد چند بارے تقسیمِ قبور انجمنِ ساختا اند اکبال کہندہ میں اقوامِ متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندہ منعظیم بیشنا دانم کہ کفندزد چند بارے تقسیمِ قبور انجمنِ ساختا اند اکبال کہندہ میں اقوامِ متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندہ کہ چند کفند چورا نے چند کفند چورا نے ایک تنظیم بڑھائی تاکہ اوہ کبران دے وچو مردیاں دے کفند لاسکا بس بس اے بات ہے اقبال کہندہ میں نے اس تو زیادہ اقوامِ متحدہ دے بارے کوئی معلوم نہیں ہے کفند چورا دا گروپے جنہاں کبران تقسیم کیتیا کہ تون کشمیر نو نپلے میں شامنو نپلے بس کہندہ اس تو زیادہ میں نو نہیں پتا کہ اقوامِ متحدہ کیا عالمی عدالت اس کو عدالت کہنا بھی قرآن نے جو اسلام کی مثال بیان کی نا فرما کلمتن تیبتن کشجرتن تیبتن اصلوا ثابتن وفروعا فی السما توتی اکل آقل لحین اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ تیبہ ہے یہ توحید و رسالت ہے یہ جو اسلام ہے یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں سب اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی اس پاکیزہ کلمے کی مثال اس پاکیزہ ترخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑے زمین کے اندر بہت گہری ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہو اور قرآن نے یہ بیان کیا اسلام کے بارے میں کہ جس کی جڑے بہت گہری ہو فروا فی السما اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہو تو کرتا کیا ہے اسلام توتی اکل آقل لحین یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے یہ اسلام کا درخت کیا ہے پاکیزہ کلمہ جو ہے اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو ہر زمانے پھل دیتا ہے ہر زمانہ پھل کوئی نہیں دیتا درخت کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے تو قرآن نے بیان فرمایا اسلام کے لئے کوئی موسم نہیں ہے کیوں جی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اور تحذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور اگلی گل بڑی اکبال دی توجہ آلی اہوے کلندر اللہوری نہیں بنیا کہنا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پہران ہے وہ مذہب کا کفن ہے اگے اکبال فیصلہ کر دیتا لکھا سلام ہو اکبال تیری قبر ہوتے اے گل جو کوئی مولوی کر دا نا تو پت نہیں ہوتے بارے کی کچھ گلہ ہونی ہیں اکبال کہندہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور سمجھا یہ اقوام متحدہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اکبال کہندہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اگے پھر اکبال کلم توڑ دیتا اسلام تیرا دیس ہے کیوں جی اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے بس بس گل مقادتی بس گل مقادتی کیوں جی جب بھی یعنی وہ میں اس پر بھی ایک بات کر جاؤں کبھی انہوں نے اسلام کا نام نہیں لیا کہ ہم نے اسلام کے لئے بھی کچھ کرنا ہے اور جب بھی بات کی تو کفر کے ساتھ ہم یہ کرے کیا کروگے تمہارے پاس ہے کیا جو تم کروگے توحید کی طاقت تو تم نے کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا اسلام کی پاور کا تو کبھی استعمال ہی تم نے نہیں کیا اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا تو ایک دن بھی وہاں ہندو کرفیوں نہیں لگا سکتا تھا اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا ایک مسلم عورت کی طرف وہ انگلی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے ان کو گرفتار کرنا اور اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے دیکھوں کہ میں اس کے بعد کہوں استغفراللہ اس سے تو کشمیر کی بچیاں نہیں بچ سکتی میرے یہاں نہیں پوری امت ہی اٹھ کے استغفراللہ پڑتی رہے تو اس سے تو کشمیر کی بچیوں کا جو ہے وہ مدعوہ ان پر ظلم ستم کا نہیں ہو سکتا پوری امت ہی اٹھ کے نفل پڑنا شروع کر دے تو اس سے تو کشمیر ازاد نہیں ہوگا ازاد کشمیر اسی طرح ہوگا جس طرح یوسف بن تاشفین نے الفاسو کو کہا تھا بچے اللہ فرشتے بھیجے نہ بھیجے یہ تو میرے رب کی مرضی ہے جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ لے کر آ رہا ہوں توجہ توجہ انگرہ میں آ رہا ہوں یار تسی قوتے صحیح نہ آ رہے کیوں جی میں جتے بھی پڑھے آ اللہ نے فرمایا مانزل جنود اللہم تروہا اس جات کم جنودن کیوں جی اس جات کم جنودن اللہ نے فرمایا اسی لشکر بیجے تسی نہیں ویک رہے اسی لشکر بیجے تسی نہیں سی ویک رہے غزوہ خندق دے موقع تے جدو عزیفہ بن یمان انہوں حضور نے بیجا نا پنجی ازار لشکر دی خبر لے کے آؤ آپ نے وہ لمبا واقعہ ہو دے واسطے پورے ایک جمعہ چاہی دا باپسی جتوں آپ آئے تے آپ نے ویکھا کہ سبز بگڑیاں بدیوں یا شاہ سوار گھوڑے ہاں تے نسی آ رہا ہے کہا دن میں نو کلیا انہوں روکیا انہوں نے کہا روک جاؤ جی کدھر جا رہا ہے انہوں نے کہا حضور نو دسند جا رہا ہے بھائی آندھی آ گئی آندھی آ گئی تے انہوں نے سارے خیمیں ٹوٹ رہا ہے انہوں نے گھوڑے رسے تراؤ رہا ہے انہوں نے اٹھ نکیلہ توڑ کے نسی جا رہا ہے وہ سارے حضور پنجی ہزار دا لشکر نسی جا رہا تے میں حضور نو جا کے دسندہ فرمایا جا کے عرض کرنا وہ لشکر اہمیں نہیں نسے اسی فرشتیاں تے اسی انہوں نے بانڈے کھڑکا دیتے ہیں انہوں نے جا کے حضور نو دسندہ ایسی بانڈے ہونا دے کھڑکا دیتے ہیں انہوں نے گھوڑ لشکر واپس اے پنجی ہزار دوبارہ مدینے وال نہیں آنا ہوں گال تسی کو کرو تے سہی نا کوئی چلو تے سہی کوئی میزائل نصب کرو